سٹاک جنی میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں آپ کا دوست ابیشک شرم اور اس ویڈیو میں ڈسکشن کرنے والے ہیں شاندر سٹاک گرینیولز انڈیا کے بارے میں یہاں پر ہم ڈسکس کریں گے کیا ہونے والے ہیں امپورٹنٹ سپورٹ کیا ہوں گے ٹارگیٹس اور کیا سٹریٹیجی ہم لے کر چلے دس فروری کے لیے تو شروع کرتے ہیں دوستو بات کرتے ہیں ٹریڈٹ پرائز کی تین سو دس روپے پچیاسی پیسے پر ٹریڈ کرتا ہوا سٹاک نظر آ رہا ہے اور آج کے دن یہاں پر پوزیٹیوٹی سٹاک میں بنی ہوئی ہے بات کرتے ہیں اگر بائنگ اینڈ سیلنگ کوانٹیٹی کی تو دیکھئے سیلنگ پریشر سٹاک میں ابھی بھی ہاوی ہے اور ڈیلیبربل کوانٹیٹی آپ دیکھ سکتے ہیں 35% کے قریب اٹھائی چاہ چکی ہے تو اب ڈسکس کرتے ہیں اس کے چارٹ کے بارے میں یہ دیکھے دوستو آپ کے سامنے کرنگولز انڈیا کا ڈیلی چارٹ ہم نے لگایا ہوا ہے اور لگاتار گرابٹ کا سلسلہ سٹاک بیسز پر ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے تین سو دس روپے اسی پیسے پر ٹریڈ کرتا ہوا سٹاک نظر آ رہا ہے نیچے کی طرف بات کرتے ہیں تو ابھی بھی ایمپورٹنڈ سپورٹ برقرار ہے 290 روپے 27 پیسے کا تو اس سپورٹ پر بھی آپ کو نظریں بنا کر چلنی ہے کیونکہ یہ سپورٹ اگر بریک ہوتا ہے تو پھر سے کراوٹ ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہے بات کریں ٹارگیٹس کے اگر یہاں سے پھر سے تیزی سٹاک میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے تو اوپر کی طرف ٹارگیٹ جلد ہی اچیو ہوگا تین سو پچیس روپے کا تو اوپر کی طرف تین سو پچیس روپے کے ٹارگیٹس کو لے کر سل سکتے ہیں گرینیولز کے اندر تو دوستو یہ رہے ٹارگیٹس اور سپورٹس اب بات کرتے ہیں یہاں پر کیا فریش بائنگ کا موقع ابھی پناہ ہوا ہے یہاں میں ابھی بھی یہاں پر ویٹ کر کے چلنا پڑے گا دوستو ہمارے انسار ابھی بھی آپ کو ویٹ کر کے چلنا پڑے گا فریش بائنگ کے لئے ابھی ماتر ہولڈ کر کے رکھ سکتے ہیں سٹاک کو اگر آپ کے پورٹ فولیو میں شامن ہے لیکن فریش بائنگ کا موقع ابھی نہیں آیا ہے تو دوستو ابھی ویٹ اینڈ ووچ کی سٹریٹیجی آپ کو اپنانی ہے جیسے ہی بائنگ کا شاندار موقع بنتا ہے ہم ایک ویڈیو ضرور بنائیں گے گرینیولز انڈیا پر تو یہی سٹریٹیجی آپ کو اپنانی ہے آپ چاہے تو اپنی خود کی انیلائیسز خود کی ریسرچ ضرور کر کے چل سکتے ہیں تو یہی بتانے کے لئے ہم نے ویڈیو بنائی تھی ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت دھنیواد موسیقی